اور اصلاح صرف ممبروں سے چیخنے اور چلانے سے ننگ ہوگی ان جلسوں سے نہیں ہوگی بجلیوں کے چمکنے سے کبھی اندھیریں ختم نہیں ہوا کرتے اصلاح کا ایک باہی طریقہ ہے ہر گھرانہ اپنے گھر کو مضبوطی سے لادیم پکڑ لے اور ہر ماں باپ اپنے گھر کی اصلاح کے ذمہ داری اٹھائے اے صحابہ یہ میرا یار بڑا پیانا ہے نارے تکبیر نارے تکبیر حضرت مولانا مفتی محمد جعوید رانا صاحب استاذ صحابہ تحفظ ختم نبوت مزاہ علوم سہرنپر کا استقبال ان اشار سے کرتے ہوئے زحمت سخت نینے چلا ہوں کہ ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی دلوں میں حوصلہ اور حوصلوں میں جان پیدا کر اور ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح ہو روشن مستقبل ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح ہو روشن مستقبل کوئی بوزر کوئی خالد کوئی سلمان پیدا کر آپ تشریف لائیں اور اپنی تقریب دل پذیر سے ہم سامین کو محضوظ فرما دیں الحمدللہ الحمدللہ الَّذین احمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خیر امت اخرجت لنناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنہون عن الملکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ مولانا العزیم جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے موہ دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھے سینے میں موہ دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھے سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور میرے معزز بزرگو اور بھائیو اور مجوان دوستو ہمارے اس مدرسے کا یہ سالانہ جلسہ اپنی پوری آن بان شان شوکت کے ساتھ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے بہت سے بچوں کا آپ نے پروگرام سنا بہت سے مقربی دین اور علماء کے بیانات آپ نے سنے میں تو معذرت کر رہا تھا اپنے دوست دوست مولی محمد حمد ازہر سے لیکن ان کا اسرار بڑھتا گیا میں دوسری جگہ تھا اسرار بڑھتا گیا ہر سال کی طرح کہ اس سال بھی آپ کو حاضر ہونا ہے میں حاضر ہو گیا حضرات تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا 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 آپ حضرات ایک تو یہ اہد کریں کہ ہمارا یہ جلسہ کوئی میلہ ٹھیلہ نہیں ہے بلکہ یہ قرآن پاک کی نسبت سے منقد ہوا ہے دین کی نسبت سے منقد ہوا ہے اس کی بڑے اہمیت ہے ان جلسوں سے ہمارا دینی مزاج بنتا ہے دینی فکر بنتی ہے محاسبہ نفس کا موقع ہاتھ آتا ہے ہمیں اپنے محاسبے کا موقع ہاتھ آتا ہے کہ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں ہماری زندگی کا رخ کدھر ہے ہم دنیا میں کس لئے آئے تھے اور کیا کر رہے ہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا اور ہم ہم نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنا لیا ہمیں اپنے سامنے یہ سوال رکھنا چاہیے کہ ہماری یہ زندگی کیا ہے حیات کیا ہے اور اس حیات کا اور زندگی کا مقصد کیا ہے اس زندگی کی ضرورتیں کیا ہیں اس زندگی کے بعد ہمارا کیا بنے گا کیا حال ہوگا ہمارا اس کو سامنے رکھنا چاہیے اور یہ بات ہم بڑے بخر کے ساتھ کہہ سکتے گئے کہ اس زندگی کے مقصد سے دنیا کی جو کتاب پردہ اٹھاتی ہے اور اس زندگی کا مقصد دنیا کی جو کتاب بتاتی ہے وہ صرف وہ کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے آکاش وانی آسمانی کتاب ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس دنیا کو اتا کی ہے صرف وہ کتاب اس زندگی کے مقصد سے پردہ اٹھاتی ہے ورنہ دنیا کے بڑے بڑے فلسفی بڑے بڑے دانشور ضمنی زندگی کا اور حیات کا مقصد جاننے میں اور اس کا پتہ لگانے میں ناکام رہیں کسی نے یہ فلسفہ ایجاد کیا کہ زندگی کا مقصد صرف لذت حاصل کرنا کمانا دولت کمانا مکان بنانا بڑے بڑے بنگلے بنا لینا زندگی کی ایش و آسائش کو حاصل کرنا آرام کو حاصل کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے کسی نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کو زندگی کا مقصد بنا لیا کہ اپنی خواہشات کو ہم پورا کر لیں بس یہی زندگی کا مقصد ہے مقصد ہے میرے بھائی و بزرگ اور دوستو صرف کھا لینا کمان لینا مکان بلانینا خواہشات کو پورا کر لینا یہ زندگی کا واحد مقصد نہیں ہے ہمیں یہ زندگی کھانے کے لئے ہمیں نہیں ملی ہے کھانا بے شک ہماری زندگی کے لئے ہے نہیں ہے لیکن زندگی کھانے کے لئے نہیں زندگی کھانے کے لئے نہیں بلکہ کھانا اپنی زندگی کے لئے ہے کھانا ہماری زندگی کی ضرورت ہے لیکن کھانا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے زندگی کی ضرورتوں کو ہم نے زندگی کا مقصد بنا لیا گئے جبکہ زندگی کی ضرورت الگ چیز ہے اور زندگی کا مقصد الگ چیز ہے ہم نے مقاصد میں اور ضروریات میں فرق نہیں کیا آئیے اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کرو ایک مثال سے مثال کے طور پر کسی نے ایک فیکٹری لگائی چینی کی فیکٹری لگائی ایک شگر میل لگایا تو آپ بتائیں اس کو شگر بنانے کے لیے چینی بنانے کے لیے چینی پیدا کرنے کے لیے چینی میل کے لیے کیا کیا چیز چاہیے کیا کیا ضرورتیں ہیں ظاہر ہے اس کو ایک زمین چاہیے اس کو بجلی چاہیے اس کو مشینے چاہیے اس کو کام کرنے والے چاہیے اس کو افراد چاہیے عملہ چاہیے کارکنان چاہیے یہ سب ضرورتیں ہیں اس شگر میل کی اگر زمین نہیں ہوگی مشینیں نہیں ہوں گی بجلی نہیں ہوں گی کام کرنے والے افراد نہیں ہوں گے تو شگر کیسے بن سکتی ہے چینی کیسے بن سکتی ہے نہیں بن پائے گی چینی میل کے لیے ضرورت ہے مشینوں کا ہونا بجلی کا ہونا افراد کا ہونا لیکن اس شگر میل کا مقصد زمین نہیں مشینیں نہیں افراد نہیں بلکہ اس شگر میل کا مقصد چینی بنانا ہے اگر ضرورت ہے تو ساری پوری ہو گئی مشینیں بھی لگ گئی بجلی بھی موجود ہے افراد بھی موجود ہے لیکن وہ شگر میل چینی بنانے میں ناکام ہے چینی پیدا کرنے میں ناکام ہے تو وہ شگر میل کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا فنہ کی تہوں میں جا کر بیٹھ جائے گا کیونکہ وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر پایا اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پایا ضرورتیں تو مہیا کر لی لیکن مقصد پورا کرنے میں ناکام رہا تو اس طرح سمجھنا چاہئے کہ ہمارے لئے یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں یہ مکان یہ دکان یہ کاروبار یہ گاڑی یہ سب ہماری ضروریات ہیں آسمان زمین ہوائیں دریا یہ سب ہماری ضروریات ہیں لیکن یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے زندگی کا مقصد شاہ ہے زندگی کا مقصد خدا کا قرآن بتاکہ ہے اور وہ کہتا ہے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَةَ اللہ لِي عَبُدُونَ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اس دنیا میں جو بھیجا گئے وہ اپنی بندگی کے لیے بھیجا گئے اپنی عبادت کے لیے بھیجا گئے اگر زندگی میں خدا کی بندگی ہے تو زندگی زندگی گئے اگر زندگی میں خدا کی بندگی نگی تو زندگی شرمندگی گئے اور شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہیں اگر ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہ کر پائے تو ہم بھی جانوروں کی طرح کھا کما کر مر جائیں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں ایک بادشاہ جنگل میں شگار کے لیے گیا کسی جگہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں اس کو ساپ نے ڈس لیا جو شاہی طبیب شاہی ڈاکٹر ساتھ میں تھا اس نے علاج کی ہر ممکن کوشش کی لیکن زہر نہیں اترا بادشاہ بے ہوش ہو گیا زہر چڑھتا گیا اور تمام لوگ پریشان تھے اسی درمیان ایک مجذوب ایک فقیر ایک درویش وہاں سے گزرا اور اس نے جس جگہ بادشاہ کو ساپ نے ڈسا تھا اس درویش فقیر نے اس جگہ پر تھوک دیا اور تھوک کر وہاں سے چلتا بنا تمام لوگ بادشاہ کی فکر میں اس طرح پریشان تھے کہ وہ اس درویش اور فقیر کی اس حرکت پر کچھ پریشان نہ ہوئے اور بادشاہ کی فکر میں لگ گئے اس کا پیچھا نہ کیا جو شاہی طبیب تھا اس نے اس جگہ اسے تھوک کو ساپ کرنے کے لئے جیب سے رومان نکالا ساپ کرنے کے لئے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا فوراں حیران ہو کر رک گیا بجائے اس تھوک کو ساپ کرنے کے اپنی انگلی سے اس تھوک کو اور مل دیا تھوڑی دیر میں دیکھا کہ بادشاہ کی وہ نیلی ٹانگ جو ہے اس کا زہر ختم ہونی لگا اور بادشاہ کو ہوش آیا سارا ماجرہ سنایا گیا کہ قصائص طرح ہوا بادشاہ نے فوراں آدمی دوڑا دیئے کہ اس درویش اور فقیر کو پکڑ کر لاؤ اس فقیر کو پکڑ کر لائے گیا ایک درخت کے نیچے وہ مل گیا بادشاہ نے کہا کہ ہم نے اپنی گنہگار آنکھوں سے آپ کو پہچانا نہیں آپ کون ہیں اپنا تاروف کرائیے اور آپ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا گیا اور ہماری طرف سے آپ کو ایک عربی نسل گھوڑا اور ایک قیمتی جوڑا انعام میں دیا جاتا ہے اس درویش نے کہا بادشاہ یہ قیمتی جوڑا پہن کر بھلا میں اس گھوڑے کے لئے دوبڑا کہاں سے کاٹوں گا اور گھاس کاٹتے ہوئے بھلا یہ قیمتی جوڑا پہنے ہوئے گھاس کاٹتے ہوئے میں اچھا لگوں گا بادشاہ نے کہا نہیں ہم آپ کو گھاس کاٹنے کے لئے نوکر دیں گے خادم دیں گے بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس کو گھوڑے کی رکھوالی کے لئے گھوڑے کے چارے پانی کے لئے نوکر بھی دیے جائیں اس درویش نے کہا کہ بادشاہ بادشاہ سلامت یہ بتائیں کہ اگر یہ خادم بھی ہمارے ساتھ رہے تو ہم رہیں گے کہاں ہمارے پاس تو کوئی گھر نہیں بادشاہ نے کہا کہ آپ کے لئے ایک آلی شان محل بھی دیا جائے گا اس درویش نے کہا بادشاہ سلامت اس آلی شان محل میں نوکروں کے ساتھ گھوڑوں کے ساتھ میں تنہا رہوں گا بادشاہ نے کہا نہیں ہم آپ کی شادی بھی کرائے دیں گے اور شہزادی کے ساتھ آپ کی شادی کرائے دیتے ہیں اس درویش نے پوچھا کہ شادی کے بعد بچے بھی ہوں گے بادشاہ نے کہا خدا تمہیں کسیر اولاد دے بچے بھی ہوں گے بادشاہ نے کہا کہ بچے ہوں گے تو ان بچوں کو دکھ تکلیف بھی ہوگی پریشانی بھی ہوگی کہ اللہ نہ کرے لیکن ہو بھی سکتی ہے وہ مریں گے بھی جیئیں گے بھی کہا اگر ان کو تکلیف ہوگی تو روے گا کون کہا بھائی رونا تو آپ کو پڑھے گا آپ کے بچوں کو تکلیف ہوگی تو رونا تو آپ کو پڑھے گا تو اس درویش نے عجیب جواب دیا اس درویش نے کہا کہ اگر یہ تمام سادو سامان لینے کے بعد بھی میری قسمت میں رونا ہے اور مجھے رونا پڑھے گا تو بادشاہ سلامت یہ عربی گھوڑا اور یہ اس کا خادم اور نوکر اور یہ جوڑا یہ سب آپ کو مبارک ہو مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی میرے بھائیوں کہ وہ درویش زندگی کی حقیقت کو جانتا تھا کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے کل نفس زائقت الموت آج دنیا میں کتنی بڑی بڑی دینگیں مار لیجئے کتنی بڑے بڑے کاروبار بنا لیجئے کتنی عشو اشرت کر لیجئے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے قرآن ہمیں اس حقیقت کی طرف جو ہے توجہ دیلاتا ہے کہ تم کو سب کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے کامیاب وہ ہے جو دوزخ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہیں اور ابھی آپ نے شیر سنا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے آج مسلمانوں کے پاس رب کا قرآن موجود ہے نبی کا فرمان موجود ہے رب کا وہ قرآن اور نبی کا وہ فرمان موجود ہے جس میں اس پوری سسکتی و انسانیت کا علاج موجود ہے امن کا پیغام موجود ہے سکون اور شانتی کا سندیش موجود ہے ہمارے پاس رب کا قرآن ہے اور رب کے قرآن کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی ہم ختم ہو سکتے گے لیکن رب کے قرآن کو ختم نہیں کیا جا سکتا اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا آج ہم اللہ کے قرآن کے مجرم ہیں اس لئے مجرم ہیں کہ ہم نے قرآن کے سچے پیغام کو اپنے برادران وطن تک نہیں پہنچایا ہم نے خدا کا تعرف نہیں کرایا اس کی علوہیت کا تعرف نہیں کرایا اس کی ربویت کا تعرف نہیں کرایا اللہ نے ہم تو کہا تھا کہ کن تم خیرہ امہ تم بہترین امت ہو اخرجت لناس تم کو لوگوں کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور تم کو اس لئے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم خیر کا درمازہ بنو خیر کو پھیلاؤ بلائی کو پھیلاؤ امانتداری کو پھیلاؤ انصاف کو پھیلاؤ ظلم و زیادتی کے درمازوں کو بند کرو قتل و غارتگری کو بند کرو حیاء کا درس دو بے حیائی کو بند کرو وچنہو نعنی المنکر تمہارا مقام تو یہ تھا لیکن آج مسلمان اپنے منصب سے غافل ہے مجیمانہ غفلت میں مبتلا ہے آج خود ہم قرآن سے واقع نہیں ہیں تو دوسروں پر کیا تعرف قرآن کا کرائیں گے آج ہماری نوجوان نصل کس میں مبتلا ہے موبائل میں انٹرنیٹ انٹرنیٹ کی فہاشی میں مبتلا ہے سیٹنگ چیٹنگ میں مبتلا ہے جس جوان کو محمد الرسول اللہ کا دیوانہ بننا چاہیے تھا جس جوان کو قرآن کا دیوانہ بننا چاہیے تھا جس جوان کو قرآن کا پیغام پہنچانا چاہیے تھا آج وہ اندر سے کھوکلا ہو چکا ہے اس کو نماز کا نہیں پتا روزے کا نہیں پتا جنابے کی نماز اس کو نہیں آتی غسل کے فرائض اس کو یاد نہیں وضو کے فرائض اس کو یاد نہیں ہے نماز کی ضروری باتیں اس کو یاد نہیں ہے بنیادی مسئلوں سے وہ واقف نہیں ہے اگر اس سے پوچھو تیرے نبی کا نام کیا تھا نبی کے باپ کا نام کیا تھا نبی کے دادا کا نام کیا تھا نبی کی شہر میں پہلا ہوئے نبی کی عمر کیا ہوئی نبی کا پیغام کیا تھا کلمہ کا ترجمہ کیا گئے کلمہ شہادت کس کو کہتے گئے تو وہ جوان بتا نہیں سکے گا مجھ کو شکوہ اہل ستم نہیں مجھ کو شکوہ اہل ستم نہیں مجھ کو جگا دیا یہ بھی احسان کچھ کم نہیں غیروں کی شکایت نہیں کرنی چاہیے آج اپنے گریبان میں جاکنا چاہیے کہ میں اگر سوختہ سامان ہوں تو یہ روز سیاہ میں اگر سوختہ سامان ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغوں نے مجھے آج ہمارے گھروں میں ہمارے اپنے بچوں نے آگ لگائی ہے ہماری اپنی بیٹیوں نے آگ لگائی ہے آج ہمارے گھروں کے چراغ سے ہمارے گھروں میں آگ لگائی ہے دوسروں کی شکایت کیا کرنی ہے دوسروں نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا مجھے بیگانوں سے کوئی شکایت نہیں مجھے اپنوں سے شکایت ہے تم کو اللہ نے خیر امت کہا تھا تم کو کہا تھا کہ تم خیر کا دروانہ بنو شر کو ٹالے لگا دو بلائیوں کو پھیلاؤ منکرات کو ختم کرو تم تو ہندوستان کا وہ سرمایہ ہو کہ تمہاری تم میں سے غر شخص کے ذمہ داری گئے کہ اس سے سچ پھیلے اس سے دیاننداری پھیلے اس سے اماننداری پھیلے اس سے ظلم و زیادتی کا دروازہ بنگو مسلمان گزرے تو کسی کی بہو بیٹی کو ٹاکھتا ہوا نہ گزرے لیکن آج یہ نوجوان میرے خیال میں کوئی نوجوان ہوگا جس کی تنہائی پاک ہو جس کی نظریں پاک ہو کسی کی نظریں پاک نہیں ہماری اپنی تنہائیاں پاک نہیں پہلے دمانے میں کہا جاتا تھا کہ جو شخص گھر کے اندر پڑا رہتا ہے باہر نہیں نکلتا وہ باہر کے ماحول سے محفوظ ہے اور بڑا اچھا ہے لیکن آج یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایک طرف وہ بھاگتا رہتا ہے اور دوستوں کے ساتھ نہیں یا بڑوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ضرور وہ موبائل پر چیٹنگ سیٹنگ میں مصروف ہے اس کی تنہائی پاک نہیں میرے بھائیو ہمارا دل جب گدلہ ہو گیا جب دل بگڑ گیا جب دل کے اندر حیوانی جذبات بھر گئے شہوانی جذبات بھر گئے نظریں پاک نہ رہی کان پاک نہ رہے سوتے ہیں گانے سنتے ہوئے اٹھتے ہیں گانے سنتے ہوئے رات کو موبائل کی سکرین ہر نوجوان کو دعوت گناہ دیتی گئے ہائی تلک میرے بھائیو بزرگو جب ہماری نظریں اور نگاہیں پاک نہ رہیں گی تو دل بھی ہمارا کیسے پاک رہے اپنے مقام کو پہچانیے اپنے منصف کو پہچانیے بے وجہ نہیں ہیں چمن کی تباہیہ بے وجہ نہیں ہیں چمن کی تباہیہ کچھ باغباں ہیں برک و شرر سے ملے ہوئے اپنے بہنوں کی افادت کیجئے اپنی بیٹیوں کی افادت کیجئے ملت اسلامیہ کی شہزادیاں کی افادت کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بھائی کو اللہ نے دو بیٹیاں دی ہو اور جس بھائی کو اللہ نے دو بہنیں دی ہو باپ کا سایا نہ ہو اور وہ بھائی اپنی بہنوں کی تعلیم اور تربیت کا حق ادا کرے ان کے بارے میں اللہ سڑرے ان کو حیاء سکھائے ان کو شرم سکھائے وقت پر ان کی شادی کر دے تو افلہ الجنہ اس کے لئے جنت واجب ہوگی جس باپ کو اللہ نے دو بیٹیاں دی ہو اور وقت پر وہ ان کی شادیہ کر دے ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کرے ان کو حیاء کے زیور سے آ راستہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا اور میرے قریب رہے گا بیٹیاں باپ کے لئے خدا کی رحمت ہیں بیٹیاں بھائیوں کے لئے ان کی خیرت اور حصت ہیں لیکن آج بھائی اپنی بیٹیوں کی حفاظت سے قاسر ہیں باپ بھائی اپنی بہنوں کی حفاظت سے قاسر ہیں باپ اپنی بیٹیوں کی حفاظت سے قاسر ہیں ماں باپ کی گرفت اپنے بچوں پر بہت کمزور ہو گئی پکڑ کمزور ہو گئی وہ ان کو سمال نہیں پا رہے ہیں آج باپ بیٹیوں کو کہتے ہوئے جوانوں کو کہتے ہوئے در محسوس کرتا ہے کہیں آگے سے میرا مقابلہ نہ کریں کہیں آگے سے یہ میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھا دیں میرے بھائیوں اس طفان کے اندر آپ کو جاگنا ہوگا بیدار ہونا ہوگا دوسروں کے اوپر اپنی غلطیوں کو ڈالنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی اصلاح کریں اور اصلاح صرف ممبروں سے چیخنے اور چلانے سے نہیں ہوگی ان جلسوں سے نہیں ہوگی بجلیوں کے چمکنے سے کبھی اندھیریں ختم نہیں ہوا کرتے اصلاح کا ایک واحد طریقہ ہے ہر گھرانہ اپنے گھر کو مضبوطی سے لادن پکڑ لے اور ہر ماں باپ اپنے گھر کی اصلاح کے ذمہ داری اٹھائیں ہر بھائی اپنے بہنوں کی فکر کرے ہر باپ اپنے بیٹیوں کی اور بچوں کی فکر کرے تب تو اصلاح ہو سکتی ہے اس طرح سے وڑنا اصلاح نہیں ہوگی آج سماج اور معاشرے کے اندر نشہ کتنا پھیلتا جا رہا ہے ہمارا نوجوان نشے میں مبتلا ہوئیتا جا رہا ہے نشہ جو تمام برائیوں کی جڑ ہے تمام گناہوں کی جڑ ہے نشے اور جوے کو شیطان ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے برباد کرنے کے لئے اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَن يُقِعَ بَيْنَكُمُ وَالْعَدَاوَتَ وَالْبَغْضَاعَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْزِرْ وَيَسُتْكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعْنِ الصَّلَاةِ نشہ میں دھت شخص کو نہ اللہ کا پتا رہتا اور نہ اللہ کے بندوں کا پتا رہتا وہ ماں میں بہن میں بیٹی میں تمیز کو کھو دیتا ہے اس کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ سامنے کھڑی ہوئی یہ عورت تیری بیٹی ہے یا تیری ماں ہے یا تیری بہو ہے اس کو یہ پتا ہی نہیں رہتا وہ مخلوق کو بھی بھول جاتا ہے اللہ کو بھی بھول جاتا ہے جوان نشے میں برباد ہوتے جا رہے ہیں بیٹیوں کے سحاگ اجڑ رہے ہیں بیٹیاں گھروں میں بیٹی ہوئی ہیں بیٹیاں اپنے مائکیں بیٹی ہوئی ہیں اس لئے کہ ان کے شوہر نشے میں سے تباہ اور برباد ہو گئے نہ وہ بچوں کے رہے نہ کھانے کے رہے نہ کمانے کے رہے ہم ایسے گھروں کو جانتے گئے جن گھروں میں باپ اپنی بیٹی کو اپنی چھاتی پر اس لئے لے بیٹھا ہے کہ اس کا زاماد اس میک میں تباہ اور برباد ہو گیا ہے وہ کسی قابل نہیں رہا ارے اس باپ سے اس کا دکھ پوچھو جو اپنی بیٹی کو اپنی چھاتی پر اپنے گھر لیے بیٹھا گیا ہے وہ اپنے بچوں کا بیٹ پا لے یا اپنے اس بیٹی اور اس کے نوازوں کا پیٹ پا لے وہ اپنے نوازوں کو اپنے پوتوں کے اترے ہوئے کپڑے پہناتا گئے ہیں باوجہ اپنے اترے ہوئے کپڑے اس کی بیٹی کو دیتی ہیں وہ کس درد کے ساتھ ان کے اترے ہوئے کپڑے کو پہنتے تمہیں خبر ہیں تم نے اپنی بھی زندگی برباد کی اور اس کے بھی زندگی برباد کی جو تمہارے ساتھ جوڑی گئے نوجوان تیری جوانی کس کے لئے کام آنی چاہیے دی اور تم نے اپنی جوانی کا کیا کر لیا اور جتنے بڑے مجرم یہ نشہ کرنے والے ہیں اس سے بڑے مجرم نشہ بیچنے والے ہیں نشہ کو فروغ دینے والے ہیں دنیا کی پیسوں کی خاطر دنیا کی کوڑیوں کی خاطر وہ سماج اور سوسائیٹی کے اندر نشہ کو فروغ کر رہے ہیں نشہ کو بیچ رہے ہیں فروغ دے رہے ہیں تم تو محمد رسول اللہ کے دیوانے ہو تم تو قرآن والے ہو تم تو اللہ والے ہو تم تو اس حرام کی کمائی کو جتے کی نوک پر رکھ دو اور یہ کہو کہ تخت شاہی کی حوض کیا یہ گدائی بہت ہے تخت شاہی کی حوض کیا یہ گدائی بہت ہے فقیری کے لئے ایک چٹائی بہت ہے ہو مبارک تمہیں دنیا کے خزانے اور لوگو ہمیں تو محنت کی تھوڑی سی کمائی بہت ہے آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا آپ تو محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہو جس نے کہا تھا الفقر فخری میرے بھائیو آگے آنا پڑے گا سماج کے ذمہ داروں کو اپنی اپنی سطح پر اپنی اپنی ذمہ داری کو نہیں مانا پڑے گا جو لوگ ہماری سوسائیٹی کے اندر اس زہر کو فروغ دے رہے ہیں جوانوں کے اندر یہ زہر اتار رہے گا ان کو روکو تم مخبریاں مدرسوں کی کرتے ہو تم مخبریاں جلسوں کی کرتے ہو تم مخبریاں مسجدوں کی کرتے ہو تمہیں مخبری کرنی گئے تو نشا بیشنے والوں کی کرو شراب بیشنے والوں کی کرو برائی کرنے والوں کی سکتہ کھیلنے والوں کی جوا تاش کھیلنے والوں کی مقبریاں کرو لاؤ ملا کر پولیس کو دواؤ ان کو پل کراؤ ان کو تھانے میں تنہا انہیل من کر اگر اپنا مقام نہیں سمالوگے تو اسی طرح پٹوگے اسی طرح مروگے اسی طرح ضلیل ہوگے خود کردرہ علاج ہے نیز اپنے پیروں پر اپنے آپ ماری کلاری کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہر گھر اپنی ذمہ داری سوالے ہر باپ اپنے ذمہ داری سوالے نشے کو فروغ ملنا ہے اور جب آدمی نشے میں ہوتا کیا نہیں کرتا ہم نے دیکھے وہ مناظر کہ نشےری شخص اپنے بچے کو گود میں لے کر کے بخر چورائے پر آ گیا اور کہا کہ بچہ مجھ سے خرید لو میرے پاس نشے کی پڑیا خریدنے کے پیسے ختم ہو گئے ہم نے یہ بھی دیکھے منظر کون کرے گا کس کے ذمہ داری ہے وہ جو لٹ گئی تیری عظمتیں تیری غفلتوں کا خراج ہے وہ جو لٹ گئی تیری عظمتیں تیری غفلتوں کا خراج ہے جو تُو جاگ جاج بھی وہی تخت ہے وہی تاج ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين جوو جاگئے بخل جاگر ہمید جوبل خراج ہے وہ چیم زندگی تے